اسلام علیکم یہ چپٹر ایٹ کی اسائنمنٹ ہم سالو کر رہے تھے تو پہلے لیکچر میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے نومنک لیچر کیا اب جو اگلا سوال ہے قویسچن نمبر تھری اس میں کلاسیفکیشن ہے ٹھیک ہے تو کلاسیفکیشن کے لیے پہلے کچھ تھیوری ہمیں پتا ہونی چاہیے دیورنگ لیکچر کلاس روم میں نے آپ کو سمجھایا ہوا ہے کہ الکائل ہیلائٹس کی کلاسیفکیشن تو ہیٹنگ دیتے ہیں ہم کلاسیفکیشن آف کلاسیفکیشن آف الکائل ہیلائٹس الکائل ہیلائٹس کی کلاسیفکیشن اب دیکھو یہ اسائنمنٹ ہے جب ریٹ کی سندھ ٹیکسٹ بک کی بات کر رہا ہوں میں پیج 176 اور پیج 177 اب دیکھو الکائل ہیلائٹ کی کلاسیفکیشن سے پہلے ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ کاربن چین میں کاربن کے کتنے ٹائپس ہیں کاربن چین میں کاربن کے کتنے ٹائپس ہیں ابھی کلاس سوڑا لیندی ہو گیا ہے سرافتاب صاحب بھی آ گئے ہیں تو ہم لیکچر جاری رکھیں گے کلاسیفکیشن آف الکائل ہیلائٹس الکائل ہیلائٹس کی کلاسیفکیشن سمجھنے کے لیے ہمیں کاربن چین کی کلاسیفکیشن کو سمجھنا پڑے گا کاربن چین میں کاربن کتنے قسم کے ہوتے ہیں تو یاد رکھو کاربن چین میں کاربن ہمارے پاس ہوتے ہیں کاربن چین میں کاربن کی ٹائپس ڈپینڈ کرتی ہے کاربن کی کنیکٹیوٹی کے اوپر کاربن کی کنیکٹیوٹی کیا ہے اب وہ کاربن دیکھو کاربن is a primary کاربن کاربن ہو سکتا ہے primary کاربن کاربن ہو سکتا ہے secondary کاربن کاربن ہو سکتا ہے tertiary کاربن ٹھیک ہے کاربن ہو سکتا ہے tertiary کاربن کاربن ہو سکتا ہے quaternary کاربن بابا بورڈ کو فوکس کرو جب میں لکھوں ٹھیک Primary Carbon Secondary Carbon Tertiary Carbon Quaternary Carbon Primary Carbon کو ظاہر کیا جاتا ہے One degree Carbon Secondary Carbon کو ظاہر کیا جاتا ہے Two degree Carbon Tertiary Carbon کو ظاہر کیا جاتا ہے Three degree Carbon Quaternary Carbon کو ظاہر کیا جاتا ہے Four degree Carbon ٹھیک ہے primary carbon کسے کہتے ہیں ایسا carbon جس کا direct bond ایک carbon کے ساتھ ہو تو that carbon will be termed as primary carbon وہ carbon جس کا direct bond ایک carbon کے ساتھ ہو تو اس carbon کو کہا جائے گا primary carbon secondary carbon وہ carbon جس کا direct bond کتنوں کے ساتھ ہو دو کے ساتھ ہو primary carbon A carbon which is directly bonded with one carbon Secondary carbon A carbon which is directly bonded with two carbon جس کا direct bond کتنے carbon کے ساتھ ہو دو کے ساتھ Secondary carbon بولیں گے تو یہاں کیا ہوگا بتاؤ بولو very good which is directly connected with three carbons that is said to be tertiary carbon tertiary carbon quaternary carbon which is directly connected with four carbons یاد رکھو you have to see direct connection آپ نے کیا دیکھنا ہے direct connection دیکھنا ہے carbon کا اب یہاں پہ میں ایک structure بناتا ہوں اس کو فوکس کر لو بھائی ٹھیک ہو گیا done اب ادھر دیکھو یہاں پہ میں structure لے کر رہا ہوں دیکھو c bond c bond c یہ ایک structure ہے c bond c bond c یہ دوسری structure ہے ہائیڈوزن ہوں گے understood ہے ٹھیک ہے یہ اور structure ہے اب دیکھو اس میں ہمیں سمجھنے ہیں کونسا primary کونسا secondary کونسا tertiary اب اس کو سمجھنے کے لیے ہم میں ایک ایک example بھی دیتا ہوں مثال کے طور پر بابو تین بچے آ جاؤ آو تین بورڈ پہ کائیں دو ہاں بھائی تو دیکھو یہ کچھ students ہیں ہمارے class کے second year کے اب اگر میں پوچھوں کہ یہ student یہ direct کتنے student کے حالانکہ ہیں تو student تین لیکن direct اس کا contact کتنوں کے ساتھ ہے بتاؤ بھائی direct contact اس کا ایک کے ساتھ یا دو کے ساتھ ایک کے ساتھ تو ہم کہیں گے یہ اس کا direct contact ایک کے ساتھ ہے تو this is primary carbon اگر یہ carbon ہے تو حالانکہ یہ carbon نہیں ہے جیتا جاگتا لڑکا ہے یہ دیکھو اس کا bond directly کتنوں کے ساتھ ہے دو کے ساتھ تو this is secondary carbon ٹھیک ہے یہ secondary ہے اگر carbon ہو تو اس کی connectivity دیکھو اس کا direct bond کتنوں کے ساتھ ہے ایک کے ساتھ اس کا bond اس کا دیکھو direct یہ ہاتھ جوڑے ہوئے معنی bond ہے کتنوں کے ساتھ bond ہے ایک کے ساتھ again this is primary تو معنی یہ primary ہوا یہ secondary ہوا یہ tertiary tertiary primary primary کیوں کہ direct ایک کے ساتھ bond ہے اب بابا اوپر آؤ پیچھے جاؤ اب دیکھو اس کا direct connection کتنوں کے ساتھ ہے پیچھے والے کا دیکھو ایک کے ساتھ تو یہ بھی کیا ہوا primary اس کا direct connection یہ جو بیچ میں کھڑا ہے اب اس کا کتنوں کے ساتھ ہے تین کے ساتھ تو dishes tertiary سمجھ رہے ہو direct connection دیکھنا ہے direct bond دیکھنا ہے یہ بھی primary یہ بھی primary یہ بھی primary لیکن یہ tertiary اب دیکھو quaternary کیا آؤ ایک آگیا یہ ہم بھی کھڑے ہو جاؤ اب اس پہ ہاتھ رکھو سر پہ ہاتھ دعا بھی دو اس کو اب دیکھو اس کا bond دیکھو بابا direct کتنوں کے ساتھ ہے ایک کے ساتھ primary اس کا direct bond کتنوں کے ساتھ ہے چار کے ساتھ تو یہ کیا کہلائے گا quaternary carbon clear ہے یا confusion ہے thank you بھائی جاؤ تو دیکھو primary carbon ایسا carbon جس کا direct bond ایک کے ساتھ ہو وہ primary جس کا direct bond دو کے ساتھ ہو وہ secondary جس کا direct bond تین کے ساتھ ہو tertiary ٹھیک ہے اب مجھے بتاتے جاؤ یہ والا carbon کونسا carbon ہے primary very good one degree یہ والا carbon کونسا ہے secondary very good یہ والا carbon بتاؤ secondary secondary carbon director ایک کے ساتھ bond ہے اور دو کے ساتھ یہ والا primary very good یہ والا carbon primary good یہ والا بھی primary یہ والا بھی primary یہ والا بھی primary اس کا direct bond تین کے ساتھ tertiary ٹھیک ہے same case یہ دیکھو اس کا direct bond primary اس کا بھی primary 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 اس کے direct bond کتنے کے ساتھ ہیں چار quaternary یہ والا bond primary carbon secondary carbon direct دو کے ساتھ bond secondary یہ primary 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 quaternary سمجھے گئے ٹھیک ہے اب ہم دیکھتے ہیں assignment alkyl helide بابا ادھر فوکس کرو اس کو فوکس کرنے کے بعد ادھر classify the alkyl helides as primary secondary اور tertiary اب alkyl helide کو primary secondary tertiary دیکھنا ہے اگر alkyl helide میں halogen primary کے ساتھ ہے تو primary alkyl helide بنے گا اگر halogen secondary carbon کے ساتھ ہے secondary alkyl helide بنے گا اگر halogen tertiary carbon کے ساتھ ہے tertiary alkyl helide بنے گا تو پہلی structure اب دیکھو کہ یہ ہے halogen ہمارا x اب اس halogen کا direct bond اس carbon کے ساتھ ہے تو یہ والا carbon direct کتنی carbon کے ساتھ جڑا ہوا ہے صرف ایک direct ایک کے ساتھ bond ہے تو یہ والا alkyl helide کون سا کہلائے گا primary alkyl helide اب اس کی اگر structure میں بناوں تو دیکھو یہ c یہ br یہ h یہ ch2 ch3 یہ ch2 ch3 اب دیکھو یہ halogen ہے halogen کس کے ساتھ لگا ہوا ہے اس carbon کے ساتھ اس carbon کے direct کتنے carbon کے ساتھ bond ہے دیکھو direct کتنے carbon کے ساتھ ایک یہ bond ہوا ایک یہ bond ہوا یہ والا bond carbon کے ساتھ نہیں ہے hydrogen کے ساتھ carbon کے ساتھ bond ہوگا تو وہ اس کی degree بنائے گا اس کے علاوہ کسی کے ساتھ bond اس کی degree نہیں بنائے گا تو اس کے direct bond کے ساتھ دو کے ساتھ تو secondary alkyl helite یہ والا carbon دیکھو halogen ہے یہ direct یہ کتنوں کے ساتھ bond لگا ہو دو کے ساتھ again this is secondary alkyl helite ٹھیک ہے سمجھ گئے تو آج ہم نے alkyl helite chapter کے page number 176 177 synth text board کا question number 3 جو تھا classification of alkyl helites وہ بھی ہم نے سمجھا اور جرنل میں نے آپ سمجھا کہ carbon کی degrees کتنی ہوتی ہیں چار primary secondary tertiary quaternaly primary مانا وہ carbon جس کا direct کتنوں کے ساتھ bond ترشری جس کا direct bond چار کے ساتھ ہو تو آئے ہوپ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا یہ والا lecture ٹھیک ہے میں نے کوشش کی ہے بھائی اس board کو record کرو ٹھیک ہے تینک کیو اللہ حافظ